آج کے ازغر خان کو ہم دیکھتے ہیں تو کافی تلق ہے پوچ کے حوالے سے خان صاحب جب جو ائرما ائر فوس کے سربراہ بھی رہے یہ تلقی کیوں ہے سلخ کی عبر سربراہ مضب آپ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ پینسٹ کی لڑائی بھی شاید غلط تھی گھتر کی لڑائی بھی غلط تھی پینسٹ کی لڑائی میں یہ خبریں بھی آئیں کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ پینسٹ کی جنگ ہم نے نہیں بھارت نے نہیں بلکہ ہم نے شروع کی یہ ساری جو تاریخ رہی یہ کیا رہی تاریخ پاکستان کی حقیقت ہے ہم نے پیسر کی جنگ میں ہندوستان کی فوج نے حمدہ نہیں کیا ہم نے پہلے میں اس وقت سربراہ نہیں تھا ائر فوس کا میں کوئی تین چار ہفتے پہلے لٹائر ہو چکا تھا مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ پاکستان کا کوئی پلان ہے کوئی کرنے کا جب میں لٹائر ہوا تو اخواروں میں پڑھا کہ ہم نے ٹینک بیجے ہیں جمہوں اور اخنور کے پیچھے اوکیپائیڈ کشمیر میں تو میں نے سمجھا کر یہ کیا انڈیا ریکٹ کرے گا ظاہر ہے اور میں نے انٹریویو مانگا یو خان سے کے ساتھ اور تین ستمبر کو میں ان سے ملایا ملکات میں نے کہا کہ آپ نے پسٹہ کر لیا ہندوستان کے ساتھ اس نے کہا کہ کس نے کہا آپ تمہیں میں نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا مگر آپ نے ٹینک بیجے ہیں آمر بیجا ہے انڈین اوکیپائیڈ کشمیر میں جمہوں کے پیچھے اخنور کے پیچھے انڈیا ریکٹ کرے گا اور ریکٹ کرے گا پنجاب میں نہیں 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 ایسے کوئی کوئی امکان نہیں ہے تو کیا آپ آج اگر یہ سوچتے ہیں تو کیا وجہ کیا تھی پاکستان کا یہ ایکٹ کی مجھے کیا کہ فارن منسٹری نے جس کے منسٹر تھے زلفقالی بٹر صاحب یقین دلایا کہ انڈیا ریکٹ نہیں کرے گا مجھے نہیں علم کہ کیا ان کی معلومات تھی کیا اسیسمنٹ تھی مجھے امکانہ سوچتی میرے خیال کے مطابق کہ ہم یہ کاروائی کریں گے انڈیا ریکٹ نہیں کرے گا تو میں نے کہا کہ ریکٹ کرے گا اور یہ بھی کیا کہ سنایا کہ فوج نے پاکستانی فوج نے چھٹیوں سے بھی لوگوں کو واپس نہیں بلایا تھا پنجاب میں تک انڈیا پرووک نہ ہو وہ نہ سمجھے کوئی تیاری کر رہے ہیں ریکشن کر ریکٹ کرنے کی تو یہ پہلے درجہ کی ہم آکر تھی تو یہ جنگ ہم نے شروع کی اس میں کوش نہیں ہم نے جواز پیدا کیا انڈیا حاملہ کے خدا کر شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا اکتر میں پھر اکتر میں کون ذمہ دار تھا ظاہر ہے وہ تو ہم ذمہ دار تھے الیکشن ہوا تھا ستر میں شفاف الیکشن تھا بنگولی جیت گئے تھے الیکشن ان کو شوق تا حکومت کرنے کا اور پاکستان بننے کے بعد ان کو موقع نہیں ملے کا ملاتا اکسیت ان کی تھی وہ چاہتے تھے حکومت بنائے ہم نے نہیں بنانے دی فوجی کاروائی کی انوائیٹ کیا ہمارا آہ ہمارا جو مسلسل یہ رویہ ہے اگر آپ کی بات درست ہے پیہ سٹھ کا بھی کھتر کا بھی پھر کارگل میں بھی اسی حوالے سے بات ہوئی ہم کتنا بڑا ملک ہیں کہ جو ہم یہ یہ ایڈونچرز کرتے ہیں ہم اہم اہم کانہ سوچتی ہے تینوں جو ہم نے ہر جنگ ہم نے شروع کی ہندوستان نے پہن نہیں کی تھی حقیقت یہ ہے نا جب سورٹی سیون نے پاکستان بنا اس وقت بھی ہم نے کشمیر نے بھیجے تھے جو والنٹیر تھے اور ہماری سوچتی کہ ہم فتح کر لیں کشمیر کو وہاں جب گئے تو کبائلیوں نے لوٹ مار شروع کر دی جب ویلی میں پہنچے ٹرکیں بار کے واپس آگے ہم سرنگر کیپٹر نہیں کر سکے مہارائدہ نے جو اس وقت تک اس نے انڈیا انڈیا کو ایکسیڈ نہیں کیا تھا اس کے بعد جمہو جا کے جمہو میں جا کے کافی عرصے کے بعد ایکسیڈ کر دیا انڈا سے وہ بھی ہم نے اہم کانہ طریقے سے اس کو شروع کیا پہنسر کی جنگ ہم نے شروع کی سیونٹی کی جنگ ہم نے شروع کی یا نہیں پہلے درجہ کی حماقت تھی پاکستان کی پاکستان کے فوجی حکمرہ کی سوچ بھی اسی طرح رہی پاکستان کے سیاستدانوں کی بھی سوچ اس طرح رہی آج کے ازغر خان کو ہم دیکھتے ہیں تو کافی تلق ہے فوج کے حوالے سے خان صاحب جب جو ائرما ائر فوس کے سربراہ بھی رہے یہ تلقی کیوں ہے سلخ کیا بات سربراہ مرضب آپ آج یہ بات یہ بات بھی کہتے ہیں کہ پینسٹ کی لڑائی بھی شاید غلط تھی خطر کی لڑائی بھی غلط تھی پینسٹ کی لڑائی میں بھی یہ خبریں بھی آئیں کہ آپ کا آپ کا یہ خیال تھا کہ پینسٹ کی جنگ ہم نے نہیں بھارت نے نہیں بلکہ ہم نے شروع کی یہ ساری جو تاریخ رہی یہ یہ کیا رہی تاریخ پاکستان کی حقیقت ہے ہم نے پینسٹ کی جنگ میں ہندوستان کی فوج نے حمدہ نہیں کیا ہم نے وہ نہ سمجھے کوئی تیاری کر رہے ہیں ریاکشن کرنے کی تو یہ پہلے درجہ کی ہم آکر تھی تو یہ جنگ ہم نے شروع کی ہم نے جواز پیدا کیا ہندی آملے کے خدا آکر شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا اکتر میں پھر اکتر میں کون ذمہ دار تھا ظاہر ہے وہ تو ہر چک جانتے ہم ذمہ دار تھے الیکشن ہوا تھا ستر میں شفاف الیکشن تھا بنگولی جیت گئے تھے الیکشن ان کو شوقتہ حکومت کرنے کا اور پاکستان بننے کے بعد ان کو موقع نہیں ملے تھا ملے تھا اکسیت ان کی تھی وہ چاہتے تھے حکومت بنائے ہم نے نہیں بنانے دی فوجی کا روائی کی انوائیٹ کیا ہمارا ہمارا جو مسلسل یہ روائی پہلے میں اس وقت صبرہ نہیں تھا ایر فونس کا میں کوئی تین چار ہفتے پہلے ریٹائر ہو چکا تھا مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ پاکستان کا کوئی پلان ہے کوئی کرنے کا جب میں ریٹائر ہوا تو اخواروں میں پڑھا کہ اب ہم نے ٹینک بیجے ہیں جمہو اور اخنور کے پیچھے اوکیپائیڈ کشمیر میں تو میں نے سمجھا کر یہ کیا تو انڈیا ریکٹ کرے گا ظاہر ہے اور میں نے انٹریویو مانگا یو خان سے کے ساتھ اور تین ستمبر کو میں ان سے ان سے ملا ملکات میں میں نے کہا کہ آپ نے پاسٹہ کر لیا ان دوسان کے ساتھ اس نے کہا کہ ان نے کہا کہ کس نے کہا تمہیں میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں کہا مگر آپ نے ٹینک بیجے ہیں عامر بیجا ہے یا ہے اگر آپ کی بات درست ہے 65 کا بھی 65 کا بھی پھر کارگل میں بھی اسی حوالے سے بات ہوئی ہم کتنا بڑا ملک ہیں کہ جو ہم یہ یہ ایڈونچرز کرتے ہیں ہم اہمکانہ سوچتی ہے تینوں جو ہم نے ہر جنگ ہم نے شروع کی ہندوستان نے پہل نہیں کی تھی حقیقت یہ ہے نا جب 47 نے پاکستان بنا اس وقت بھی ہم نے کشمیر نے بیجے تھے کبائلی اور جو والنٹیر تھے اور ہماری سوچتی کہ ہم فتح کر لیں کشمیر کو وہاں جب گئے تو کبائلیوں نے لوٹ ماں شروع کر دی جب ویلی میں پہنچے ٹرکیں بار کے واپس آگے ہم سری نگر کیپٹر نہیں کر سکے مہراجہ انڈین اوکیپائیڈ کشمیر میں جمعوں کے پیچھے اکنور کے پیچھے انڈیا ریکٹ کرے گا اور ریکٹ کرے گا پنجاب میں نہیں نہیں ایسے کوئی 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 امکان نہیں ہے تو کیا آپ آپ آج اگر یہ سوچتے ہیں تو کیا کیا وجہ کیا تھی پاکستان کا یہ ایکٹ کی مجھ نہیں پتا وہ نے مجھے یہ کہا کہ فارن منسٹری نے جس کے منسٹر تھے ظلفقالی بٹر صاحب یقین دلایا کہ انڈیا ریکٹ نہیں کرے گا مجھے نہیں علم کہ کیا ان کی معلومات تھی کیا اسیخزمنٹ تھی مجھے اہمکانہ سوچتی میرے خیال کے مطابق کہ ہم یہ کاروائی کریں گے انڈیا ریکٹ نہیں کرے گا تو میں نے کہہ ریکٹ کرے گا اور یہ بھی کیا کہ سنایا کہ فوج نے پاکستانی فوج نے چھٹیوں سے بھی لوگوں کو واپس نہیں بلایا تھا پنجاب میں تک انڈیا پرووک نہ ہو